حاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وآصحابه الحادین المہدیین وعزواجه المطاہرات امہات المومنین ام آباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یخببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولان العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما محبت سے پڑھی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتل للعالمین وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی فلا ورب العرش جس کو ملا جو بھی ملا بٹھتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک ارے اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مدہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی اللہ جل جلالہ وعمہ نوالہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی رحمت سرور کائنات فخر موجودات باعثِ تخلیقِ ارز و سماوات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ اقدس میں حدیعِ درود و سلام ارز کرنے کے بعد شمِ محفل آلِ نبی اولادِ علی خانوادہِ حضرت کرمہ والا شریف کے چشم و شراخ حضرت پیر سید حسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ رونہ کے محفل برادرِ گرامی محترم چودری محمد سعید صاحب رانما پاکستان سنی تحریک رونہ کے محفل بانیِ محفل محترم جناب کمر آباس گولڑوی صاحب زینتِ محفل اپنے مرشد کے دیوانے اپنے پیر خانے کے مست محترم جناب بھائی سعید ناز گولڑوی صاحب اسٹیج پر اور پنڈال میں موجود علماءِ کرام جملہ برادرانِ اسلام بالخصوص حضرت صاحب زادہ مولانا محمد قاسم وفا صاحب محتمم دارالعلوم گلزارِ مدینہ رنگشا وہ اپنے کثیر احباب کے ساتھ اس محفل میں جلوہ گر ہوئے جانِ محفل محترم برادرم لقیبِ محفل صاحب اللہ تعالیٰ مزید انہیں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی نقابت میں اللہ مزید نکھار آتا فرمائے اللہ نے آواز بھی دی ہے انداز بھی دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کافی عرصے کے بعد اکاول نیسپی میں اس گناہگار کی حاضری ہو رہی ہے مسجد میں حاضری ہوتی رہتی ہے مسجد سے ہٹ کر گلڑوی برادران کی محبت ان کا پیار اس بندہ ناچیز کو یہاں پر کھینچ لیا دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ محفل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک کی محفل ہے ان کی محفل خوشبخت لوگوں کا کام ہے سجاتے بھی خوشبخت ہیں اور آتے بھی خوشبخت ہیں ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی میں بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے ازل سے اللہ نے اہل سنت کا نصیب بلند کیا انہیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی کوئی نماز کی فضیلت پر زور دیتا ہے کوئی جہاد پر اپنا پیسہ سرف کرتا ہے کسی نے تبلیغ دین کو اپنا ٹائٹل بنایا تو کسی نے کسی چیز کو غوث اور خاجہ کے ماننے والے اپنے لبوں پر لبے کا یا رسول اللہ کے طرح نے سجانے والے آلہ حضرت امام اہل سنت امام علم و حکمت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تاجدار گولرہ شریف غوث زمان مجدد دوران سلسلہ آلیہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم شیخ طریقت سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے غلام مجدد علی فیسانی کے گدا اور غوث پاک کے فقیر پنجتن پاک کے یہ شہدہ اہل بیعت اور صحابہ کے غلام اہل سنت و جمات ان کو ناز ہے تو اپنے نبی کی محبت پر ہے ہمارا مان ہے تو حضور کی محبت پر ہے کعبے کے رب کی قسم جس طرح درخت پتوں کے بغیر بے رونک اور بے مزہ نظر آتا ہے سارا دین حضور کی محبت کے بغیر بے رونک اور بے مزہ نظر آتا ہے پھر جس طرح درخت پتوں کے گرنے کے بعد موسمِ بہار میں پھر ہرہ بھرا ہو جاتا ہے درختوں سے ڈھک جاتا ہے پتوں سے ڈھک جاتا ہے سبزی چادر اوہل لیتا ہے اپنے حسن کھونے کے بعد پھر اللہ اسے حسن عطا کرتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس درخت کی زمین میں جہڑ قائم ہوتی ہے اس کا زمین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس کی شاخیں کٹ لو اس کے پتے جھاڑ لو سارے کا سارا درخت کٹ لو اگر جہڑ سے رابطہ قائم ہے تو پھر سے ٹہنیاں بھی نکلتی ہے پھر سے تنے بھی بنتے ہیں پھر سے شاخیں بھی نکلتی ہیں پھر سے پتے بھی آ جاتے ہیں پہلے سے بڑھ کر اس درخت پر حسن آ جاتا کیونکہ جھاڑ کے ساتھ رابطہ قائم ہے جھاڑ کیا ہے بابا فرید سے پوچھئے مولانا روم سے پوچھئے ہر ولی سے پوچھئے تو سب یہی کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمہ جان دین ہست حب رحمت للآالم قرآن کا مغز نبی کی محبت ہے دین کی جان حضور کی محبت ہے اور جس جھاڑ کی وجہ سے ایمان کا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے وہ جھاڑ ذات مصطفی علیہ السلام ہے سرکار سے رابطہ ہے تو پھر دو نمازیں پڑھتا ہے صحابی کہتا ہے میں دو ہی پڑھ سکتا ہوں حضور فرماتے ہے تیرے لئے جائز ہے تو پھر دو بھی قبول ہو جاتی ہے حضور سے اگر ناتا قائم ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو چھ مہینے کا ایک قربانی کروں گا فرمایا چل میں خصوصی کوٹے سے اجازت دیتا ہوں تیرے لئے جائز ہے کیوں جڑ قائم ہے حضور سے رابطہ قائم ہے سرکار سے نسبت موجود ہے تو پھر چھ ماہ کا قربانی کا جہنور بھی میرے حضور جائز فرما رہے ہے حضرت سراکہ بن مالک کو فرمایا سراکہ میں دیکھ رہا ہوں ایران فتح ہوگا ایران کے شہنشاہ کس را کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے عام امتی تو سونے کی امگوٹھی نہیں پہن سکتا سراکہ کو کنگن پہنا رہے ہیں اس لیے کہ سراکہ کا حضور سے ناتا قائم ہے اور حضور کی ذات کو رب نے مختار کل بنایا ہے جو چاہے جس کے لیے چاہے جائز فرما سکتے ہیں میرے بھائیو حضور کی محبت عام کرنے کے لیے ہمارے کمر آباس بھائی نے اپنے سکول میں اس محفل کا احتمام کیا چند باتیں محبت رسول پہ کروں گا میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور نہیں مجھے کوئی دعویہ ہے خطابت کا میں فقیر سا بندہ ہوں دین کا نوکر ہوں اور دین والے مصطفیٰ کے نوکروں کا نوکر ہوں جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے سر کو جھکا دیا عمر بھر یہ میرے مشن رہا لیکن یہ باتیں اپنوں کے لئے کہہ رہا ہوں کوئی بادہ کی دا کوئی وادی نجت کا گنجا پتھر کوئی غوث اور خاجہ کا منکر دو چار حدیث رٹھ کر اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھنے والا بیٹھا ہے تو اس کے لئے میرے لئے کوئی آجزی کی الفاظ نہیں ہے میں تو ان کا نوکر ہوں جو میرے حضور کے غلاموں کے نوکر ہیں جو پجتن پاک کے نوکر ہیں جو صحابہ کرام کے نوکر ہیں محبت کیسے کی جاتی ہے محبت کس سے کی جاتی ہے اور جب ہو جاتی ہے محبت تو حالت کیا ہوتی ہے چند مظاہر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا چند جھلکیاں نبی سے پیار کرنے والوں کی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات حضور سے پیار جب ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے امام کستلانی نے سچ کہا ان سے پوچھا گیا شار بخاری امام کستلانی سے کہ محبت کی تشریح کیا ہے محبت کی تعریف کیا ہے محبت کا معنی کیا ہے تو امام سوائے جمی کی بارگاہ میں خیرات مانگ نی پڑے گی پھر اس سے بھی پیچھے جا کر مکہ کی گلیوں میں آگ کے انگاروں پر بلال کو یا محمد کہتے ہوئے داد دینی پڑے گی آئیے ہم پیچھے چلتے ہیں ہم نے عشق لینا ہے محبت کی خیر لینی ہے سرکار کی غلامی کی بھیق مانگ مکہ شریف ہے بتہا کا میدان ہے ایک صحابی کو لایا جاتا ہے اسے گھاٹ پر چڑھایا جاتا ہے تخت دار پہ سنیوں کا پھنسی گھاٹ سے بڑا پرانا ناتا ہے میں بغدادی مسجد میں شیر کی طرح دھار کے کہتا ہوں مرے ہیں لوگ ہر فرقوں کے مرے ہیں پھر کہتا ہوں لوگ مرے ہیں ہر فرقوں کے مرے ہیں مگر کوئی چندے کے لیے مر کوئی بلود کے دھندے کے کوئی وارڈ کے لیے مرا کوئی اسمبلی جانے کے لیے مرا نام محمد پہ جب بھی مرا وہ سنی مرا ہے نبی کی ناموز میں جب بھی گردن کٹی ہے وہ سنی کی کٹی ہے آہل بیعت کے لیے جب بھی گلہ کٹایا ہے وہ یا نبی یا رسول کہنے والوں نے حضرت زید بن دیسنہ کو تختہ دار پہ لایا جاتا ہے سارا مکہ تماشا دیکھنے آیا ہے یارو بات درہ دھیان سے سننا جامی بیچارہ کیا شہر سلام ہے اس ذات کو جن کے صدقے گندوں کو لوگوں نے سوفوں پہ بیٹھایا شیخ سادی کہتے دنیا مور کا تماشا دیکھتی ہے اور ہر زبان پہ ہوتا ہے رب نے کیسا ایسے حسن دیا اور وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کے روتا ہے ہر کرسی پہ بیٹھنے والا ہر سٹیج پہ بیٹھنے والا اگر اس کے دل میں دل میں ایک رتی بھی لاکہ خوف کی ہے نبی کے عشق کی ہے تو وہ یہ ضرور کہے گا اچھے وہی ہے جو نیچے بیٹھے ہیں بہتر وہی ہے جو زمین پہ بیٹھے ہیں میں تو پھر بھی آرام دے جگہ پہ بیٹھا ہوں میں تو رونہ کے محفل بنا بیٹھا ہوں سلام ان کو ہے جو گھنٹوں سے کئی پہروں سے خاک پہ بیٹھے بگر اپنے آقا کی یاد میں مست بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقیر کا کیا کام اوپر بیٹھے فقیر نیچے بیٹھتا ہے اور رب کعبہ کی قسم فقیر کی جھولی بھار دی جاتی ہے سنیو فقیری بن کے رہو ضرور کرم ہوگا ایسی بھریں گے جھولی کہ سنبھالنے نہیں پاؤگے توجہ کیجئے صوفے پہ بیٹھ کر داد وصول کر عالم کہے سبحان اللہ نقیب کہے سبحان اللہ مجمع بولے سبحان اللہ نبی کی محبت پہ تقریر کرنا اور بات ہے سارا زمانہ دشمن ادھر دیکھے تو ادھر بھی نیزہ دکھائیں اگر ادھر دیکھے تو ادھر بھی نیزہ چھبوئے پیچھے مڑ کے دیکھے تو پیچھے پشت میں بھی لوگ نیزہ چھبو دیں سامنے دیکھے تو سامنے بھی لوگ نیزے دکھائیں کوئی پتھر اٹھا کے کھڑاؤ کوئی موں سے بھک رہا ہو چڑھاؤ چڑھاؤ یہ نبی کا نام لیتا ہے ایسے عالم میں جب چاروں طرف غیروں کا مجمع ہو دشملوں کا مجمع ہو تانے ہو گالیاں ہو تیر ہو نیزے ہو پھر بھی کوئی شیر کی طرح تختے پہ چڑھ جائے اور فانسی کی رسی کو بوسا دے دے کہے جان ہے عشق مصطفی روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں امام محمد رضا کہتے ہیں ہر درد کی لوگ دوا لیتے ہیں عشق ایسا درد ہے جس کی لوگ دعا مانگتے ہیں مالک یہ دن بہ دن درد بڑھتا ہی رہے یہ دن بہ دن درد بڑھتا ہی رہے ہر درد گھٹانے کی دوا لی جاتی ہے مگر اس درد کو بھرانے کے لیے دوا نہیں لی جاتی بلکہ دعا کی جاتی ہے حضرت زید مریض عشق تختے پہ کھڑے ہو گئے سردار مکہ یزید کا دادا جو بعد میں صحابی بنے اور بڑا کام کیا اسلام کا شیر ببر بنے اسلام کے اسلام کی خاطر اپنی آخ قربان کر دی اپنی آخ جہاد میں دی ابو سفیان آگے آئے حضرت زید کے کان پر اپنا مو رکھا کہا زید ایک بات بتاؤ تمہیں قسم ہے اس رب کی جس کا تم نام لیتے ہو جس کے دین کے لیے تم فازی کے لیے تیار ہو گئے ایک بات بتاؤ سچ کہنا جھوٹ نہ بولنا زید نے کہا کہو جو نبی کے ہوتے ہیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے سچ ہی بولتے ہیں کہنے لگا کیا خیال ہے اگر تمہیں اتار دے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لے آئے کیا تم اس بات کو پسند کروگے تو حضرت زید ابن تم تو کہتے ہو فانسی ان کو یہاں پہ لے آئے میرا ایمان ہے میری بات کو وہ مدینے میں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے میرا رب ان کو میری بات پہنچا رہا ہے تو تو فانسی کی بات کرتا ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں کانتا چھپ جائے جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے ہم تو اتنا بھی گوارہ نہیں کریں ہم تو اتنا بھی گوارہ یہ صحابہ تھے کانتا چھپنا گوارہ نہیں کرتے تو گالی دینا برداشت کر سکتے تھے حضور کی گستاخی برداشت کر سکتے تھے حضرت اگرامی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی کہ امی جن کی ماں ہیں جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے ماں کی جھولی میں جو کھیلے ہیں ماں کے آنچل کا سایہ جن کو نصیب ہوا ہے ماں صدق جاوے کا خوب صورت جملہ جس نے ماں کے موں سے سنا ہوا ہے اس کو پتا ہے ماں ہو سکتا ہے تو وہ ماں کی ذات ہے یہ رب کی رحمت کا روپ ہے اس کا درجہ اتنا اونچا ہے میں زمانت سے کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں جامی دعا مانگے رب کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اس کی قبول کرے پورا مجمع 51 ایس بی کا اٹھ کے دعا مانگے اپنا سر مٹی پہ رکھ دے رب کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں سارا جہان دعا مانگے رب کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں مگر ماں اپنے مٹی میں اٹے ہوئے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ کا عرش وجد میں آتا ہے قضاء قدر کے فرشتے حرکت میں آتے جنت جا رہا تھا رب روٹا مانتا ہے ماں سے بڑا مقام ہے ماں کا حضور نے فرمایا میری ماں اگر مجھے آواز دے میں اس کے لئے نماز چھوڑ دوں گا میں نماز چھوڑ کر امی کو حضرت سعد کی والدہ حضرت سعد سے کہتی تھی آپ کی مائیں اللہ انہیں سلامت رکھ اور جن کی زندہ نہیں ہے اللہ انہیں جنت دے حضرت سعد کی امی نے کہا بیٹا ایک بات سنو کہا امہ کہو کہا یا مجھے رکھ لو یا حضور کو رکھ لو جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے پھر میں برداشت نہیں کرتی کہ ایک دل میں دو محبوب ہوں اگر مجھ سے پیار سچا ہے تو پھر ان کا پیار چھوڑ دے یہ روایت بخاری شریف میں ہے میں چونکہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں میرے جھولی میں دو حدیث کی کتاب ہیں ان سے ایک دو حدیث یں بھی سنانی ہے حضرت سعد نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہا اممہ باقی جو منوا پر ان کی محبت کا نشہ ہی ایسا ہے جو بھی ان کے پاس جاتا ہے پھر ان کا ہی ہو جاتا ہے یہ تو ان کا کرم ہے جو میں اٹھ کے تیرے پاس آ جاتا اگر وہ نہ اجازت دے اگر تمہارا عدب ماں باپ کا وہ نہ سکھائے لوگ وہیں کے وہیں رہ جائے ایک حضرت یوسف نبی تھے جن کو میرے نبی کے حسن کا صدقہ ملا تھا لوگ جب مصر میں کہت پڑا تھا روٹی نہیں تھی چھے شے مہینے لوگ ان کا چہرہ دیکھتے تھے بوک اتر جاتی تھی فجر کے وقت کام کر کے جب ناشتے بکھی لہ گئی ترہی لہ گئی بکھی لہ گئی ترہی لہ گئی کھنک ہو گیا ناشتہ بھی ہو گیا دوپیر کا ہو گیا شام کا ہو گیا رات ارام سے گزری پھر آکے دیکھتے تھے تو جو صدقہ لینے والے تھے ان کو دیکھنے والوں کی بوک اتر جاتی تھی اور جس نے امنہ کے لال کو دیکھا اسے گھر بار کب یاد رہتا ہوگا کہا امہ ان کو تو جو دیکھتا ہے بس ان کا ہی ہو جاتا ہے یہ ان کا کرم ہے کہ ہم گھر آتے امہ یہ بات نہ کہو کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں گھر نہیں رہتی کہا امہ گھر نہ چھوڑ ایک تو ایک میں کوئی دل میں گھر کر چکی تھی اس نے گھر چھوڑا بیٹے کو آڑ دی بیٹے کو چیلنج دیا بیٹے کی محبت کو عام محبت سمجھا اور جاتے ہوئے یہ قسم کھائی لا آکل ولا آشر وہ حت اموت ولا عجل ستات زل شجر میں نہیں کھاؤں گی میں نہیں پیوں گی میں درخت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی میں پہاڑ پہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی پھر یہ کہہ کر وہ پہاڑ پہ بیٹھی پھر وہ موت کے قریب پہنچی سہی بخاری میں ہے حضرت سعید وہاں گئے اپنی شمہ نبوت کا تو بھی کلمہ پڑھ کے دیدار کر لے ان کی ہو جا ماں نے کہا بیٹا نا 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 میں تو ابھی مری تو حضرت سعید یہ کہتے ہوئے وہاں سے مڑے کہا اممہ پھر مرتی ہے تو مر ایک موت نہیں سو موت مر میں تیری سو موت دیکھوں گا دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا سلام پیش کرتا ہوں اس بندے کو جس کی ساری برادری کہیں اور جائے اور وہ کہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہ حضور کے عشق کا کرشمہ ہے یہ میرے آقا کی محبت کا اجاز ہے یہ حسن محمدی کی کرامت ہے ہمیشہ ہر زمانے میں لوگوں نے میرے آقا کے لیے رشتے چھوڑے پیارے چھوڑے برادری چھوڑی حضرت ساد جب یہ کہتے ہوئے واپس مر رہے تھے تو ساد کی ماں نے آواز دی کہا بیٹا واپس آؤ میں امتحان لے رہی تھی کہ تمہاری محبت جھوٹی ہے یا سچی ہے جو ماں جیسی ہستی کو بھی نبی کے لیے چھوڑ دے وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ سچا نبی ہے چل میرا بیٹا نہلا بھی مجھے کپڑے بھی پہنا اور پاک بدن کروا کے ان کے بارگاہ میں لے چل جو نظر سے من کو پاک کرتے ساد نے ماں کا تن دھویا بارگاہ نبی میں پہنچے تو حضور کی نظر نے من دھویا پھر جس ذات پہ حضرت ساد قربان تھے ہمیشہ کے لیے ماں بھی اس ذات پہ قربان ہو گئی حضور سے پیار کس طرح یہ سبحان اللہ کہو اب میں تقریر ختم کروں گا میں بھی بیٹھوں گا کچھ دیر جتنی میری طبیعت نے گوارہ کیا میں اسی وجہ سے محفلوں میں نہیں جاتا کہ میں اگر اٹھتا ہوں تو یہ اچھی بات نہیں اور میں بیٹھ سکتا نہیں زیادہ دے تو پھر میں جاتا ہی نہیں میں کسی کا میرے جیسے بندے کا کیا کام ہے لیکن لوگوں کی محبت کھینج لاتی ہے اشتہار پہ لکھا عاشق رسول پھر آگے میرا نام لکھا میں تو کانپ گیا کانپ گیا خدا کی قسم رسول اللہ علیہ السلام کے عشق کی قسم میں تو کانپ اٹھا عاشق رسول غازی ملک ممتاز حسین ہے عاشق رسول غازی آمیر چیمہ ہے عاشق رسول غازی المدین ہے عاشق رسول کفایت علی کافی ہے عاشق رسول امام احمد رضا ہے عاشق رسول حضرت پیر محر علیشہ ہے ہم تو پکی پکائی کے کھانے والے لوگ یہ مو اور مسور کی ڈال یہ الفاظ بہادر شاہ زفر کے بورچی کے ہے آپ کو ان لفظوں کی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے جب نادر شاہ افغانی نے ہدنستان پہ قبضہ کر لیا اور مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کا بسترہ گول کر دیا تو بوک لگی ہوئی تھی پتھان کو سیدھا بورچی خانے پہنچا تھوڑی سی دال بچی ہوئی تھی بہادر شاہ کے دستر خان کی نادر شاہ نے وہ دال کھائی پھر جب اگلا ٹیم آیا تو بورچی کو کہا دال ہی پکانا تو بورچی نے دال پکائی جب وہ دال آئی تو نادر شاہ نے کہا وہ اور دال تھی یہ اور دال ہے تو بورچی نے کہا یہ مو اور محصور کی دال وہ اور مو تھے دال کھانے والے جس دال میں کستوری ڈالی جاتی تھی امبر ڈالا جاتا تھا تو تو نسوار کا رسیہ ہے تو تو نشے کا عادی ہے ظالم تجھے کیا پتا دال کیسے بنتی ہے میں یہ بات اپنے پہ لے آتا ہوں جو تقریریں کریں اور لوگوں سے سبحان اللہ کہلوا کر اپنا دھندہ چلائیں جب نبی کے نام پر ان کو پکارا جائے انہیں مجبوری یاد آجائیں انہیں دنیا کے کام یاد آجائیں انہیں رشتہ داریاں روک لیں انہیں چاچے یہ آشق رسول تھوڑے ہوتے ہیں آشق رسول تو کفایت علی کافی تھا انگریز ننگے جسم پر استری گرم کر کے لگاتا تھا کفایت علی کافی کہتے تھے جو تیرا کام ہے وہ تو کر میں تو نبی کی ناتی پڑھوں گا میرا تو ان کے بینا گزارا نہیں ہے میں تو تم پر انگریز و لانتی بھیجوں گا میں تو اپنے نبی کے دین سے وفا کروں گا یہ عاشق تھے بھائیو ایندہ کوئی بھی یہاں مجمع میں رنگشاہ کے لوگ بیٹھے جیون شاہ کے آئے ہیں ایک چک کے ترطالیس ہی بھی کے میرے بھائی بیٹھے رانہ آسن صاحب کے بھائی یا وہ خود بیٹھے مجھے صحیح دکھائی نہیں دیا کیونکہ لیکس سامنے ہے تکڑے تکڑے بندے بچ بیٹھن لوگ تھے پورا شہر جیڑا جیبج پال وہ کون سی چیز نیچے بٹھا رہی ہے یا رسول اللہ مجھے اپنی نظر کرم سے نواز دی سادات کرام بیٹھے تکڑے تکڑے پیر میں نے دیکھ نیچے بیٹھے ہوئے تو بھائی میرے لیے یہ لقب اندہ کوئی نہ لکھے جیسے میں نے آپ کو علامہ لکھنے سے روکا تھا یہ عاشق رسول بڑا بھاری لقب ہے یہ کن پہ ججتا ہے جو پھانسی کے گھاٹ پہ ابو سفیان کو کہہ رہا تھا میں تو کانٹا نہ چھپنے دوں یہ ان پہ سجدہ ہے جو ماں کو کہہ رہے تھے اممہ سو موت مر تیری سو موت دیکھ سکتا ہوں میں اپنے آقا کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں یہ عاشق رسول کا لقب کن پہ سجدہ ہے حضرت امہ حبیبہ کہو رضی اللہ عنہ کہو رضی اللہ یہ میرا پٹرول نہیں ہے تقریر کا یہ تمہارے ایمان کا پٹرول ہے اس میں تمہاری نجات ہوگی لکھنے والے لکھیں گے فلا محفل میں حضور کی بیوی کا نام آیا تھا ان کی امی کا نام آیا تھا انہوں نے محبت سے کہا تھا رضی اللہ عنہ امہ حبیبہ حضور کی بیوی ہے یارو کتنے غزب کے لوگ تھے اس کا والد حضور سے جنگیں کر رہا ہے ایک جنگ دن کو کرتا ہے ایک رات کو کرتا ہے ایک اگلے ٹیم جنگ کرتا ہے ایک جنگ پچھلے ٹیم کرتا ہے بیٹی کو کہیں سے جھلک نظر آ گئی تو ہمیشہ کے لیے حضور کے قدموں میں ہی رہ گئی ابو صفیان کی بیٹی حضرت امہ حبیبہ اس عمت میں سب سے زیادہ حق مار جس بی بی کا ہے وہ یہ عورت ہے کسی بڑے سے بڑے چاگیر دار رئیس آزم کا تاریخ اسلام میں پندرہ سو سال میں اتنا حق مار نہ بانا گیا جتنا افریقہ کے بادشاہ نے اس بی بی کا حق مار رکھا ہمارے نبی سے نکاح پڑھانے والا نجاشی تھا حبشے میں دلہن حبشے میں تھی حضور مدینے میں تھے نکاح ہو رہا تھا کیونکہ مدینے میں رہ کر بھی وہ ہر جگہ تھے وہ ہر جگہ تھے نکاح ہو رہا ہے امی حبیبہ حضور کی بی بی ہے مدینہ پاک میں رہتی ہے مکہ کے محل چھوڑے جائدادیں چھوڑی تیجارتیں چھوڑی ایک خجرہ ہے جس میں دو بندے پالتی مار کے کھلے نہیں بیٹھ سکتے اگر چار پئی بچھا دو تو دو بندے پالتی مار کے نہیں بیٹھ سکتے چھوٹے چھوٹے کیبن نمہ حجرے ہیں ہاتھ اوپر کرو تو چھت کو لگ جاتا ہے بارش آ جائے تو پانی نیچے بھر جاتا ہے دیکھنے میں بڑے سادہ تھے مگر ان حجروں کا مقام یہ تھا کہ عرش کا رب بے نیاز ہو کے فرما رہا تھا ان کے باہر اونچا نہ بول تم شاہ ہو تو اپنی جگہ شہن شاہ ہو تو اپنی جگہ صدی کے اکبر عمر فاروق عثمان غنی عدالت صداقت سخاوت کے تاجدار ہو تو اپنی جگہ مگر ان حجروں کے پاس اونچا نہیں بول کیونکہ حجروں کے اندر جو رہتے ہیں وہ عرش پہ آکے تکیہ لگا کے بیٹھ تے ان کے تلو کو عرش بوسے دیتا ہے کچھے حجرے کچھے حجروں میں امہ حبیبہ رہ رہی ہیں مکہ میں کہت پڑ گیا مکہ میں غربت آگئی حضور کے دشمن مکہ کے کافر مردار کھانے لگ گئے ہڈیا پیس پیس کے کھانے لگ گئے زمین سے چمرے نکال نکال کے پانی میں ڈال کے کھانے لگ گئے تو کسی نے کہا حرام کھا رہے ہو یہ جو تم پر مصیبت آئی بو کھائی غربت آئی یہ اس محبوب کی بددعا ہے جس کا تم مقابلہ کر رہے ہو اگر تم چاہتے ہو رب راضی ہو آسمان سے بارش برسے زمین پر فسل لگے جاؤ اس نبی کے قدم پکڑ لو کلمہ نہیں بھی پڑھو گے گر پڑھو گے تو رحم کر دیں گے وہ بڑے کریم بڑے رحیم نبی ہیں تو پھر جو سردار تھا قریش کا جو سب سے زیادہ نبی پاک کے خلاف لڑتا تھا جس کی بیٹی ہمارے نبی کے گھر بیٹی ہوئی تھی وہ ابو صفیان چلا جب اثر وقت مدینہ پہنچا عالم بیٹھیں پوچھئے ان سے مولانا قاسم صاحب علامہ مشتاق شایق بریلوی صاحب 143 سی بی سے اثر کے ٹائم مدینہ پہنچا سورج کھڑا تھا تو مو لکانے لگ گئے اپنا مو چھپانے لگ گئے یہاں میں یہاں میں لطافت تباہ کے لیے جس کو لطیفہ کہتے ایک بات کہتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے نا برکہ بیٹھ کر پہلے تو للکارتے ہیں آؤ ہم مر جائیں گے ہم کٹ جائیں گے ہم پھٹ جائیں گے لوگوں کے بچے مروا کے جب اپنی باری آتی ہے تو لمبی لمبی داڑیاں مندوا کر اپنے ہاتھوں سے کالے برکے پہن کے چھپ کے نکلتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑے رہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یو ہی خار پھرتے ہیں تم جیو تب بھی زلیل تم مرو تب بھی زلیل ہو کر ایک مولوی پنڈی کا مر گیا دوبائی سے لاش آئی دوبائی سے لاش آئی جرنل زیا گیا جنازے میں کہا حجرت جی کا مون دکھاؤ تو کہا ڈاکٹروں نے رلو کہے مون نہیں دکھا سکتے مون نہیں دکھا سکتے پنڈی کا مولوی جو کہتا تھا گول رہ نہ جاؤ یہ پیر کیا ہوتے ہے وہ مون دکھانے کے قابل نہ رہا ہمارے ایک سننی شیر تھے سنگل حل میں مولانا انیت اللہ جب ان کو پتا چلا کہ مولوی صاحب کا مون نہیں دکھا رہے انہوں نے جمعے کے اندر اعلان کیا کہا غلام اللہ تو تو مون نہیں دکھاتا میں سارے سنگل حل کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں جب میں مروں گرمیاں ہو یا سردیاں سامر ہو یا ہاری بہار ہو یا خیزان دھوپ ہو یا چھاؤں اس کی میت کو تین دن چوک میں رکھ دینا رج کے سورج اس پر گرمی برسائے تین دن مولوی انیت اللہ کے چہرے پر کپڑا نہ رکھنا سایہ نہ کرنا پنکھا بھی ساتھ نہ لگانا تاکہ پتا چلے نبی کے نور ماننے والے مر کر چہرے کیسے چمکتے نبی کو نور ماننے والوں کے مرنے کے بعد چہرے کیسے چمکتے ہیں کعبے کے رب کی قسم مولانا انیت اللہ کا جنازہ تین دن سنگلہ حل کے چوک میں رکھا رہا منکر آتے تھے کہتے تھے صدقے یا رسول اللہ منکر آتے تھے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا حالم کیا ہوگا وہ کہتے تھے درود پڑھنے والے کے چہرے پہتنا نور ہے جس پہ درود پڑھتا ہے ان کا چہرہ کیسا ہوگا اثر کا وقت تھا مکہ کا سردار آیا کہتا تھا بندے دیکھ لیں گے کہ سمو سے جاؤں گا لوگ تانے دیں گے ساری زندگی مخالفت کی اب آئے تو پھر بھی حضور کے در پہ تو جوٹھی انا جوٹھی شرم وہ جوٹھی ٹھوک مکہ کے سردار کی رک گیا سورج غروب ہو گیا مدینہ پاک آ گیا اب سوچ رہا ہے کس کے گھر جائے جہاں جائے گا دھکے ماریں گے میں کہتا ہوں لوگ داریاں رکھ کے بھی دھکے کھا رہے چٹے چٹے گورے گورے نسوار کے تھیلے بھار کے بھی دھکے کھا رہے تم چاہتے دھکے نہ ملے لوگ سینے سے لگائے پیار دیکھا تھا غازی کے جنازے میں گئے تھے دیکھا تھا عشق کا مول کیسے لگا اس منڈی میں کعبے کے رب کی قسم انسان کی اکل دنگ رہ جاتی تھی اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا یا رسول اللہ جو تیرے نام پہ فیدا ہوئے وہ بے مثال ہوئے وہ بے مثال ہوئے عشق نہ قوم دیکھے عشق نہ رنگ دیکھے عشق کو سلام ہے یہ مکہ کا سردار کہتا تھا کس گھر جاؤں پھر خیال آیا چلو بیٹی ہے نا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ چکی ہے پر تو ہے تو باپ ضرور لحاظ کرے گی ضرور خاطر توازو کرے آداب میزبانی بجال آئے آئی آیا بیٹی کے گھر دستک دی کہا کون کہا ابو سفیان کہا آئیے اندر آگئے بیٹی نے نہ تو پانی پیش کیا نہ بیٹی نے کھانے کا کہا اور حد یہ ہے سنی و بریل وی یا نبی یا رسول اللہ کہنے والو کبھی بھی برادریوں کو نہ دیکھنا کبھی بھی رشتوں کو نہ دیکھنا دن ہو رات ہو مدینہ کو ہی دیکھنا ہے ان کی محبت کو ہی دیکھنا ہے ان کی عزت کو ہی دیکھنا ہے یہ بخاری شریف مسلم شریف میں آیا ہے چپ کر کے کھڑی ہوئی ہیں ابو سفیان خود خفت مٹانے کے لئے چار پئی پہ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے جیسے کسی پر کوئی بجلی گراتا ہے بیٹی نے بجلی یہ گرائی کہ چار پئی پر جو چادر بچھی ہوئی تھی دور کر چادر کھینچ لی اب چار پئی ننگی ہو گئی کوئی بندہ ہمارے گھر آئے کتنا بھی عام ہو اگر ہماری چار پئی پہ کوئی کپڑا پڑا ہے جب وہ بیٹھ نا چاہے ہم کپڑا کھینچیں اس کے دل پہ کیا گز رہی گی لوگ تو آنے والوں کے لئے کپڑے رکھتے ہیں باپ بھی ہو مکہ کا کیسر کھڑا ہو جائے مگر بیٹی کے گھر آئے تو بیٹی چادر بھی کھینچ لے یہ کیا نظارہ تھا ہاں یہ عشق مصطفیٰ کا نظارہ تھا یہ منظر نبی کی محبت کا تھا چادر کھینچ لی اب اس پیان کہنے لگا بیٹی یہ کیا بات ہے یہ تو نے کیا کہا اببہ وہی کیا جو میرا ایمان تھا میں نے وہی کیا جو میرا دین تھا کہا بیٹی میں چادر کے قابل نہیں تھا یا چادر میرے قابل نہیں تھی یہ جھوٹے دل کو تسلی دے رہا تھا بیٹی یہ چادر میرے قابل نہیں تھی یا میں اس کے قابل نہیں تھا حضرت تمہیں حبیبہ نے یہ کہا ابو صفیان میرے بابا تو مکہ کے سردار ہو یہ چادر ان کی ہے جو کونین کے سردار ہے جو عرش کے مہمان ہے اتنے پاک ہے کہ جس پہ نظر ڈالیں تن بھی پاک کریں من بھی پاک کریں عرش پہ جائیں تو عرش ان کے تلوے چومیں یہ اس محبوب کی آرام گاہ یہ اس سید المحصوم کی نشست گاہ جن جیسا پاک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آپ پلیت ہیں یہ پاک کرنے والے محبوب کا بسترہ ہے عشق کیسے کرنا ہے حضور سے محبت کیسے کرنی ہے جی ہا اگر ایک طرف باپ ہو اور دوسری طرف نبی کی عزت ہو مومن وہ ہے جو باپ کا نہیں سوچتا مصطفیٰ کی عزت کا خیال رکھتا ہے میرا وقت اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ مڑھ رہا ہے میں اگر چند کا لفظ بولوں تو چند سے بھی کم منٹ ہے میرے پاس ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے یہ لیٹیں جل کر بتا رہی ہیں کہ بجلی ہے اگر نہیں ہے تو جرمیٹر ضرور ہے اگر وہ نہیں ہے تو پلیٹیں ضرور ہیں یہ نشانی ہے بجلی کی خواہ وہ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے خواہ وہ جنریٹر سے آ رہی ہے خواہ وہ ہمارے مسنوعی نظام سے جس کو سولر کہتے ہے اس سے ان کی چمک پتہ دیتی ہے کہ ان کا رابطہ بجلی سے ہے یہ نشانی ہے بجلی کے وجود کی یہ پنکھے یہ بلب یہ بجلی کے وجود کی علامت ہے ہر چیز کی علامت ہوتی ہے زندہ بندہ ہاتھ ہلاتا ہے مردہ نہیں ہلاتا کہتے میاں زندہ پاؤں ہل رہا ہے پاؤں ہاتھ کا کہتے ہیں ابھی سورج نکلے گا کیونکہ چانن ہو گیا ہے یہ چانن یہ اجالہ آنے والے سورج کی علامت ہے کہ وہ ابھی تلوح ہونے والا ہے تو کیا سب سے افضل سب سے بہتر سب سے مقدس عبادت عشق رسول محبت رسول اس کی کوئی نشانی نہیں ہے اس کی کو جی ہاں اس کی علامت نہیں اس کی علامات ہے اس کی نشانی نہیں نشانیاں ہیں میں جلدی جلدی گن کے بتاتا جاتا ہوں نبی سے پیار کی ایک نشانی یہ ان پر کسرت سے درود پڑتا ہے عاشق وہ عاشق نہیں ہے جس کے سامنے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو اور اس کے ماتھے پر بارا بچ جائے عاشق وہ ہے مر بھی رہا ہو تو کوئی یا نبی کہہ دے تو اٹھ کے بیٹھ جائے میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام عشق کی ایک نشانی یہ بھی ہے جہاں بھی بیٹھے گا نبی نبی بات بھی ہوگی کہے گا یار سوڑے ان سارے ہی پر میرے نبی جی کوئی بھی کوئی نہیں لوگ آکھنگے وہ بڑے ہیں وہ بڑے حسین ہیں حضرت یوسف بڑے حسین ہے حضرت یحیی زہد والے ہے حضرت بڑے آجزی والے ہیں تو عاشق بول اٹھے گا کہے گا سارے سوڑے پر کھڑے پیچھو ہا نا مسلط ہر جگہ ان کی بات کرے گا عشق کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان کا عاشق ان کی عداؤں سے پیار کرے گا ان کا عاشق ان کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہو ایک جگہ کھڑے تھے درخت کی شاہ کو پکڑا کھینچا پتے گئے پتے گئے تو بندے کو دیکھ کے ہسنے لگے کہا حضور یہ بچے ایسا کرتے ہیں آپ آپ نے ایسا کیوں کیا درخت کی ٹہنی ہیلائی پھر ہسے فرمایا تو پوچھ میں کیوں ہسا ہوں کہا حضور بتائیے پوچھ رہا ہوں فرما میں دیکھ رہا تھا حضور مسکرہ پڑے تھے مجھے فرمایا تھا سلمان پوچھتا نہیں ہے میں کیوں مسکرہ رہا ہوں بس میں دون کی ادا کو زندہ کر رہا ہوں کہ محبوب نے ٹہنی پکڑی تھی پتے نیچے گرے تھے حضور مسکرائے تھے میں تو وہ عشق کا سبق دہر آ رہا ہوں میں تو محبت کی وہ حسین ادا تمہیں ادا کر کے دکھا رہا ہوں دیکھنے والے نے پوچھا سلمان پھر تُو نے پوچھا نہیں تھا حضور کیوں مسکرہ رہے سلمان کہتے ہاں پوچھا تھا تو حضور کیوں مسکرائے تھے سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا تھا سلمان جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے جیسے سنت ہے فاہسن الو دعا وہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے سم یعظہ وہ پھر چل پڑتا ہے پھر مسجد آتا ہے با جماعت نماز پڑتا ہے پھر نماز سنت کے مطابق پڑتا ہے جب پڑھ کے نکلتا ہے نا آیا تھا تو لدہ ہوا تھا گناہ سے اب جاتا ہے تو ایسے خالی گناہ سے جیسے ٹہنی پتوں سے خالی ہے بس میں اس لئے ہس پڑا ہوں کہ جیسے یہ ٹہنی پتوں سے خالی ہو گئی نماز پڑھنے والا جب لوٹتا ہے تو بدن پاک کر کے لوٹتا پکڑی چکر کاٹنے لگے سات چکر ایسے کاٹے سات ایسے کاٹے غلام نے پوچھا حضور اے جانور نو ایویں چکر کڑھائی جان دیو گاچ چپ رہے ہوئے تجھے کس نے کہا ایویں کڑھائی جانا رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود بِظمہ مِن آقا تہی میں نے اپنے محبوب کو دیکھا دانہ غجوب کو دیکھا منزہ انیل غجوب کو دیکھا میں نے مولا کل کو دیکھا حضور بھی اونٹنی پکڑے ہوئے تھے یہاں چکر لگوا رہے تھے پتہ نہیں کیوں لگوا رہے تھے پس میں نے تو ان کی ادھا کو زندہ کیا ہے کہ میرے حضور نے چکر لگوائے تھے تو میں بھی کیا خیال ہے کیا خیال ہے حضور کی ادھا کو زندہ کرنا چاہیے کے نہیں یہ داری کن کی ادھا ہے حضور کی ادھا ہے پھر ان کو زندہ کرنا چاہیے کے نہیں حضور کی ادھا وں سے پیار کرو بات ختم کر رہا ہوں یہاں پر حضور کی محبت کی نشانی یہ ہے ان کے اہل بیعت سے پیار کرے ان کی محبت کی نشانی یہ ہے ان کے صحابہ کی عزت کرے ان کی محبت کی نشانی یہ ہے جو قرآن ان پہ اترا ہے اس قرآن سے پیار کرے ان کی محبت کی نشانی یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے طریقے سے پیار کرے یہ آخری بات ہے یا اگر میں کتابیں کھول کے حدیثیں پڑھوں تو شاید میں کسی کا وقت لے جاؤں گا اور اپنا بھی لے جاؤں گا میں سیدھا سادھا ترجمہ سناتا ہوں دونوں کتابوں کی حدیثوں کا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس حدیث کی تو عبارت میرے لئے دیکھ کے پڑھنا ضروری ہے سواب کی نیت سے کہیں غلطی نہ کر بیٹھوں حضور فرماتے ہیں ستتن لعنہم اللہ چھے بندے ہیں جن پر رب لانت کرتا ہے پاک ہے سبو ہے قدوس ہے مگر چھے بندوں پہ اللہ لانت کرتا ہے میں نہیں کہتا امام کعبہ چالیس سال چار سو سال پہلے چالیس سال کعبے کی امامت کرنے والے ملالی کاری کے استاد امام ابن حجر حیتمی مکی کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا چھے بندے ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے وَكُلُّ نَبِيِّمْ مُجَابُ ہر نبی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ نبی بھی اس پر لانت کرتا ہے ہر نبی مستجاب الدعوت وہ بھی لانت بھیجتا ہے اس پر جندے ترابوی لانت بھیجے نبی بھی وہ بندے تو بچنا چاہیتا ہے کے نہیں جس وجہ سے اس پر لانت پڑھ رہی ہے ان کاموں سے بچنا چاہیے چلو اب سیدھا سیدھا ترجمہ سنو فرمایا ازائی دفی کتاب اللہ قرآن میں زیادتی کرنے والا قرآن میں نہیں تھا کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے قرآن میں نہیں لکھا تھا مگر جو شیخ خطابت میں جو آیا تو کہتا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے جو قرآن میں نہیں تھا اور کہتا ہے قرآن میں ہے اس پر رب کی لانت ہے ہر نبی مستجاب الدعوت کی لانت ہے نمبر دو والمقذب بے قدر اللہ اللہ کی تقدیر کو جھٹھلانے والا اللہ کی تقدیر کو جھٹھلانے والا خود گناہ کیا خود چوری کی خود شراب پی لوگوں نے لانتان کی کہتا ہے رب نہ لکھتا تو میں کیوں کرتا حضور فرماتے ہیں یہ جو رب کی تقدیر کو جھٹھلا رہا ہے اپنا کیا رب کے کھاتے ڈال رہا ہے اس پر رب کی لانت ہے ہر نبی کی لانت ہے نمبر تین والمتسلطو علا امتی بالجبروت لیا ذلہ من اعزہ اللہ ویعزہ من ازلہ اللہ تیسرا وہ بندہ ہے جو زبردستی تخت پر قبضہ کر لیتا ہے تاکہ عزت والوں کو زلیل کرے اور زلیلوں کو عزت دے وہ تشریح سمجھنی ہو تو یزید کو دیکھ لو زبردستی حاکم بن بیٹھا تھا عزت والوں کو کربلا کی خاک پر بٹھایا تھا اور زلیلوں کو اس نے ممبروں پر بٹھایا تھا نبی پاک فرماتے ہیں جو زبردستی قبضہ کرے تخت لے لے اور پھر عزت والوں کو زلیل کرے اور زلیلوں کو عزت دے اس پر رب کی لانت ہے نمبر چار والمستحلو حرمت اللہ اللہ کی حرمت کو حلال سمجھنے والا اور میری اولاد کی حرمت کو حلال سمجھنے والا پانچوہ میری اولاد کی گستاخی کرنے والا توہین کرنے والا میری آل کی دی ہوئی عزت کو پامال کرنے والا اور نمبر چھے وَتَّارِكُوْ لِسُنَّتِ وَتَّارِكُوْ میں مانتا ہوں آج کل یہ تقریریں کب ہمارے وارے میں ہیں ہمیں کیسی تقریریں آج کل چاہیے میں سب سمجھتا ہوں مگر میری عادت ہے شروع سے میں شوگر والے کو کڑوی گولی دیتا ہوں میں کبھی شوگر والے کو جامشیری اور روح افضا کے جام پلانے کا عادی نہیں ہوں لوگ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے شوگر کے مریضوں کو آج شربت بھر بھر کے پلاتے ہیں امت کہاں جا رہی ہے آل سنت کدھر جا رہی ہے ان کو سنبھال لو کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخ کہیں داڑیاں ہم رکھیں نماز ہم پڑھیں تم کیسے عاشقِ رسول ہو تمہیں نبی کی سنت سے بھی پیار نہیں اس سے پہلے کہ کوئی موزی تم پر یہ سوال کرے آؤ اپنے آقا کی سنت کو سینے سے لگا لو یہ مجمع الزوائد کی آخری حدیث ہے حضرت عمر کو حضور نے فرمایا تھا عمر تو آج تورات پڑھ کے مجھے سناتا ہے اے عمر تو آج تورات پڑھ کے مجھے سناتا ہے رضی اللہ عنہ اے عمر اگر آج موسیٰ نبی بھی ہوتا نا وہ بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا رکھ دے ورکہ تورات کا بس ایک ہی ورکہ پڑھ کےڑا پھر میرے لشان آخا اس صورت نو میں جان آخا جان آخا کے جانے جہا آخا سچ آخا تا رب دی میں شان آخا جس شان تھی شانہ سب بڑیا یہ بس تو اس مجھے دیکھا کر جو میں کہتا ہوں وہ سن لیا کر جو میں کرتا ہوں اس پہ عمل کر لیا کر عمر یہی دین ہے یہی ایمان ہے جو میرے موں سے نکلتا ہے جو میں کر کے تمہیں دکھاتا ہوں اللہ حضور کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے راج راج کے حضور سے پیار کرنے والا بنائے اہل سنت زندگی دے اہل سنت موت دے اہل سنت کے قدموں میں قیامت کے دن کھڑا فرمائے اگر کوئی مجمع میں ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کو شوق ہے میں کوئی سوال کروں میں یہاں تو جواب نہیں دیتا یہ محفل ہے ملاد کی یہاں تو پیار کی ہی سوغات چلے گی پر میرا گھر ہمیشہ کھلا ہوا ہے کبھی میں گن میں نہیں رکھتا کبھی میں دو طالب علم بھی آگے پیچھے نہیں لے کے چلتا ہر جگہ ملتا ہوں ہر وقت ملتا ہوں میدان بھی پڑا ہے گیند بھی ہے بلہ بھی ہے وہ بلہ نہیں جو لبیک کے خلاف اٹھے وہ تیر نہیں وہ سیکل شیکل نہیں وہ کاغذی جالی شیر نہیں یہ ایک محاورہ ہے گیند بھی پڑی ہے بلہ بھی پڑا ہے آہ ہم کھیلتے ہیں پتا چل جائے گا میدان کون مارتا ہے کعبے کے رب کی قسم آج تک اہل سنت کی کنڈ نہیں لگی نہ قیامت تک لگ سکتی ہے اللہ نے اس جماعت کو یہ شرف دیا ہے جب بھی ولی دیئے اسی جماعت کو عطا کیے یہ رب نے اس جماعت کو شرف دیا اسی میں ولی رکھے اور جب بھی نبی کے نہم پہ رب نے قربانی لی ہے تو اسی جماعت سے لی ہے رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی پڑے خاک ہو جائیں جل جائنے والے وہ آخر اتاوائی آنے ہم رہے گا۔